جو کہ ہمیں انیلیسیز آف سیزنل ویریشن کو کرنے میں ہلپ کرتا ہے سیزنل ویریشن بسیکلی ایک کمپوننٹ ہے ٹائم سیریز کا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیزنل ویریشن ہے جس کو کہ جو کہ مینلی جو کاز ہوتا ہے یا وجہ اس کی بنتی ہے وہ چینج ان سیزنز ہے اس کی وجہ سے سیزنل ویریشن آتی ہے اب جس طرح سے ہم آم لائف میں اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیزنز کا چینج ہونا ویدر کی بات اگر میں کروں ٹھیک ہے یعنی سب موسموں میں چینج آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویدر کنڈیشن یہ بھی سیزنز ویریشن میں ایک عمل دخل رکھتی ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو ریلیجیس فیسٹیولز آتے ہیں وہ بھی سیزنز کو ہی ریپیزرنٹ کرتے ہیں یا کاز کرتے ہیں چونکہ سیلز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جب فیسٹیولز وغیرہ یہ تہوار وغیرہ قریب آتے ہیں تو خریداری میں ایک نمائع ہمیں چینج نظر آتا ہے ٹھیک ہے یا اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جس طرح سے سوشل کسٹرمز وغیرہ کی ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک تہوار وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فرض کریں ہم بیکری کی بات کرتے ہیں یا مٹھائیوں کی بات کرتے ہیں تو ان دنوں میں یہ ان کی سیل بہت انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو فیکٹرز ہیں یہ سیزنل ورییشن میں عمل دخل رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب سیزنل ورییشن جو شارٹ ٹرم مومنٹس ہوتی ہیں جو کہ سال کے ایک سال کے اندر اندر ہی ہمیں مطلب ایک نمائع چینج نظر آتی ہے یعنی اس کو ہم لانگ ٹرم نہیں کہہ سکتے یہ شارٹ ٹرم مومنٹس ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں جس طرح سے کہ جو سیزنل ورییشن ہے ٹھیک ہے اس کو ہم میر کرتے ہیں with the help of سیزنل انڈیکس ٹھیک ہے اور سیزنل انڈیکس جو ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے جی اس کا جو فارمولا ہے میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فارمولا ہے سیزنل ایوریج کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے گرینڈ ایوریج سے اور پھر جو بھی آنسر آئے گا اس کو ملٹیپلائے بے 100 کریں گے تو ہمارے پاس سیزنل انڈیکس جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا اب ایک ریل لائف کی سیٹویشن جو ہے اس کو ہمیں آپ کے سامنے سکرین پہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا ہمیں اسٹیبل میں نظر آ رہا ہے یہ کسی جس کو شو کر رہا ہے یہ شو کر رہا ہے جی نمبر آف بیگز کو جو کہ ہنڈرڈز آف فرٹیلائزر مطلب بیگز ہیں جو بیگز آف فرٹیلائزر کو خات کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ہنڈرڈز میں ان کی تعداد ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک خاص کسی کسٹرمر نے ان کو سوری ایک ڈیلر نے ان کو سیل کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر سیزنل انڈیسیز ان کے فائنڈ کرنے اس ڈیٹا کے اور اس میں ہم یوز کریں گے جو میتھڈ وہ ہوگا پرسنٹیج آف اینویل ایوریج میتھڈ ٹھیک ہے چونکہ سیزنل انڈیکس کو میر کرنے کے چار میتھڈ ان میں سے ایک میتھڈ جو وہ ہم یہاں پہ بھی اس ٹائم ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں میں نے ایک year کے فور کارٹرز بنا دی ہیں اس کو فور پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ہر کارٹر میں جو بیک کی سیل ہوئی ہے اس کو میں نے یہاں پر لکھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر کہ سیزنز کے حوالے سے بھی ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سولڈ ہوئی ہیں اس میں مطلب ہمارے پاس ایک جو ان کی قوانٹیٹی اس میں ایک چینج بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسی طرح 2002 میں جو یہ سیل ہوئی ہیں ان کی بیکس کی تعداد 3 میں اور 4 میں وہ بھی آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم کریں گے کیا اس میں ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ پورے یئر کی ایوریج نکالیں گے ٹھیک ہے وہ کیسے نکل سکتے ہیں کہ ہم تمام قوارٹرز کی جو یہ ویلیوز اور بیکس کی تعداد ہنڈرز میں ان کو ایڈ کریں گے 355 آئے گا انسر اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 4 کر دیں گے چونکہ 4 ہمارے پاس قوارٹرز ہیں 38.75 آنسر آتا ہے ٹھیک ہے جو 88.75 ہے ٹھیک ہے اور جو آنسر آئے گا اس کو ملٹی پلائے بائی 100 کر دوں گا تو مجھے جو ہے وہ اس کا سیزنل ریلیٹیو مل جائے گا پرسنٹیج میں ٹھیک ہے اور ایک نیا ایک میں ٹیبل بناوں گا اس میں جو 2001 کے فرسٹ قوارٹر کی جو سیزنل ریلیٹیو کی ویلیو وہ اس میں میں درڈز کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس 81.13% یہ آنسر آیا ٹھیک ہے اسی طرح سیکنڈ قوارٹر کی ویلیو کو اسی یر کی ایوریج سے ڈیوائیڈ کر ملٹی پلائے بائی 100 یہ آنسر اسی طرح 2004 کے فرسٹ قوارٹر کی ویلیو کو اسی 2004 کی جو ہمارے پاس ایوریج آئی تھی اس سے ڈیوائیڈ کر ملٹی پلائے بائی 100 یہ آنسر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ ویلیو آئی ہیں ایک تو پہلی بات کہ ہم نے اس میں ایک ٹرینڈ ختم کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم صرف انڈیسز کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جیسا یہ ون کی میں فرسٹ قوارٹر کی بات کر رہا ہوں ہر یئر کے فرسٹ قوارٹر کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ویلیوز آ رہی ہیں یہ ان میں جو ہے ایکسٹریم ویلیو نہ ہو یعنی بہت چھوٹی یا بہت بڑی ویلیو نہ ہو اگر فرس کریں بہت چھوٹی ویلیو آ جاتی ہے بہت بڑی تو اسے ہم ڈسکارڈ یا نکال دیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے اب فرس کریں یہ چاروں ہی مطلب کلوز ہیں دوسرے کے اسی طرح ان میں بھی یہی چیز ہم دیکھیں گے کہ ان میں کوئی ویلیو ایکسٹریم تو نہیں ہے تو پھر ہم ان کو ایڈ کر دیں گے اور ڈیوائیڈ بائی فور تو اس کی ایوریج آ جائے گی اس طرح ان کی ایوریج اس کی ایوریج آ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر ان کا سم کریں گے اگر ان ایوریج اس کا سم ایک ہمارے پاس انٹیجر آ جاتا ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا 400.01 جو کہ کافی نیرلی ایکول ٹو 400 یعنی 400 ایکزیکٹ ہمیں مل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہی جو ہمارے پاس مین ویلیو آئی ہے ٹھیک ہے یہی ہمارا سیزنل انڈیکس ہے ٹھیک ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس یئر میں مطلب جو اگر ہم اس کی بات کروں تو اس میں جو انڈیکس ہے وہ 77.2 ہے ٹھیک ہے یہ 106.22 ہے پارٹر کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلب ایک چینج آئی ہے ٹھیک ہے اس میں 6.22 پرسنٹ انکریز ہوا اس میں یہ ڈیکریز ہوا تھا ٹھیک ہے ہنڈر میں سے 77.2 پرسنٹ نکال لیں تو پتا چلی کہ تا ڈیکریز ہے اسی طرح ہم ہر جو انڈیکس ہے اس سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر فرز کریں کیا کرتے ہیں ہم اس میں یہ کرتے پھر کہ ہم 400 سے اس نمبر کو ڈیوائیڈ کرتے ٹھیک ہے 400 سے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد فرز کریں 397 سے میرا آنسر 1. سمتھنگ آئے گا وہ میرا کریکشن فیکٹر ہوگا ٹھیک ہے اور وہ جو کریکشن فیکٹر ہوگا اس کو میں پھر ملٹیپلائ کر دوں گا ان جو ایوریج ویلیوز آئی ہیں ٹھیک ہے ان ایوریج ویلیوز کو ملٹیپلائ کرنے کے بعد پھر جب میں سم کروں گا تو پھر وہ میں پاس ایک مطلب اس 400 کے قریب ایک آنسر آئے گا ٹھیک ہے یعنی 400 دی ہوگا 400 پوائنٹ 0 1 یا سمتھنگ اس اگرہ ہوگا تو میں 400 ہوگا ٹھیک ہے اگر 400 سے کم ہوتا ہے تو ہم اس کیس میں مطلب اس سے ہوتا تو ہم اس کیس میں ملٹیپلائ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایڈ کرتے ہیں تو پھر جو ہمیں پہ ویلیوز ہوتی انہیں پھر ہم سیزنل انڈیکس کہتے ہیں تو اس حقی یہ جو کنسپٹ تھا ہمارے پاس پرسنٹیج کا ٹھیک ہے پرسنٹیج آف ایونل ایوریج میتھڈ جو کہ ہم نے سیزنل ویرییشن کو مطلب اس میں سیزنل انڈیکس کو ملٹیر کرنے کے لئے جو یہ میتھڈ یوز کیا یہ آپ اس پرابلم سے سمجھ سکتے ہیں